جمشیخ پور میں فرحال پر ٹول کی قیمتیں شدق پار کر چکی ہے اور ڈیزل کی قیمتیں شدق سے صرف گیارہ پیسے دون ہوگا یہ ایک ایسا انچہا شدق ہے جس کا انتظار جمشیخ پور میں تو کیا برے جھار کھڑ بھر میں کسی لے ہوتیا ہوگا لیکن نا چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس شدق کا سواگت کرنا پڑ رہا ہے اور مجبوری میں ہم سبھی اس چیز کو اس پر کار کر رہا ہے ایسا میں ہم باتشید کریں گے کچھ ٹیمپو چھالکوں سے کسی دن کی شروعات ہی دیزل کے ساتھ ہوتی ہے اور جانیں گے کہ بڑھ دیزل کی قیمتوں کے ساتھ مہنگائی میں کس طرح سے بے تہاشہ بھردی ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی قیرائے کی بات ہم کریں گے کیا امید کی جاری ہے پیٹرول اور دیزل کی بڑھ دیزل کی قیمتوں کے ساتھ کیا اس بار بھی جمشیخ پور میں قیرائیہ بڑھے گا کیا نہیں ہے لیکن امید ہے کہ آج شام تک یا کل تک شتک لگا دے گا دیزل کبھی کی مد کیا کہیں گے اس پر کس طرح سے مہنگائی دیزل بڑھ رہا ہے نا دیزل تو مہنگائی بڑھ رہا اس سے دیزل ہوگا ترسان سوٹین خرچہ پڑھ جائے گا اس میں جو آگا ترسان سوٹین خرچہ پڑھ جائے گا اس میں جو آگا تو اس کا بھی اس سے نکالے گا اس کا دام بھی بڑھے گا وہاں پر ہم لوگ کو سواری پولتا ہے کہ بھئی پندرہ تاثر سے یہ دہیا ہے نا اس میں دیکھا ہوتا ہے کہ آگم یہاں پر جاتا ہے ہم اسٹام کل تک hasn پر جا رہا ہے ہم کل ہاں پر ہاں پر کیا ہے یہ تک بڑھ رکھا ہے دام کی جل کی وجہ سے یہ ت далее involved ہے کہ ڈیزل کی قیمتیں اگر اسی طرح سے بڑھتی ہیں تو پھر کی رایا بڑھے گا کی رایا تو بڑھے گا ہی لیکن آرہی سر چل کا اپنے بڑھے گا مہنگائی پوری طرح سے مہنگائی پوری طرح سے مہنگائی پوری طرح سے مہنگائی پوری سے اب اسی حسن چلتے رہے ہیں اب کا نام جیجر کمار سرم جیجر کمار سرم سو روپے پار کرنے کو ہے جان ہتیلے پہ لے پہ چل رہے ہیں میں کبھی بھی موت آ سکتا ہے مانگائی کے بینہ بھکمہری کے بینہ ماری گورنمنٹ جو ہے آپ فدر گورنمنٹ ہے اور کیا بتائیں کیا امید کر سکتے کیا بڑھتی قیمتوں کے ساتھ کیا کیا بڑھے گا ہر چیز کرایا بھی کرایا تو بڑھی چکا ہے میں اور بڑھے گا راسان فاسن سب سب جی بگر سب ایک دور سے ہر چیز بڑھے گی ڈیزل سے ریلیٹڈ ہر چیز ہوتا ہے دنیا ہر چیز بڑھے گی آپ کا نام کاندی حمید ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ڈیزل سو پار لگ بگ ہو جائے گا کل تک امید ہے کہ انچہا شتک ہم کہہ سکتے اسے وہ لگ جائے گا تو آپ لوگ کیا کریں گے کیونکہ اس سے آپ کی روزی روٹی ہے ہم لوگ سب کچھ ڈیزل سے ہی ہے کیونکہ ابھی ہم جو گاڑی چلا رہے ہیں اس میں ڈیزل ہی یوز کرتے ہیں ڈیزل کا ریٹ بڑھے گا تو آٹومیٹک ہے ہم لوگ کی رایا بڑھائیں گے کی رایا اگر بڑھے گیا تو پیسنجر جو آ رہا ہے جا رہا اس کو پریشانی ہوگا اور ٹرانسپورٹنگ خرچہ بھی بڑھے گا تو مہنگائی آسمان چھوئے گا اور آدمی کا عوقات سے زیادہ خرچ ہوئی جاتا ہے آدمی جتنا بھی کم سے کم خرچ کریں خرچ میں آدمی روک نہیں سکے ہر چیز کا مہنگائی بڑھے گا جسی کے لیے سرجال کی میرا یہ ہے کہ کم سے کم میں معلوم ہے دیجل کا دام کو رکھیں زیادہ بڑھے گا تو پریشانی بڑھ جائے گا یعنی کہ یہ تیہ ہے کہ اگر سو سے پارک جاتا ہے تو کرایا بڑھائیں گا اکم بڑھے گا کرایا تو بڑھے گا کتنا تک بڑھ سکتا ہے کرایا ابھی سو اگر پارک کرے گا تو جیسے ابھی ہم لوگ یہاں سے عدیتپور کا 20 روپہ لے رہے ہیں تو 25 روپہ کرایا ہو جائے گا یہ تیہ ہے یہ تیہ ہے تو کب تک کتنے قیمت پر کرایا بڑھ سکتا ہے ابھی تو دیکھئے ہم لوگ ابھی سو ہوا ہے تو ہم لوگ ابھی کرایا بڑھائیں نہیں اگر ایک سو پانچ ایک سو دس تک پہنچے گا تو کرایا ہم لوگ سو بڑھ جائے گا بڑھ جائے گا چھیک ہے آپ پر نام دکھائیے گا میرا نام محمد آسی پیکبار اس طرح سے ابھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس پر کیا کہیں گے ڈیزل کے قیمت کو آتنا ہنچ ہوئے جا رہا ہے جس کا ٹاران ہم لوگوں کا اوپر بہت زیادہ دواو آ چکا ہے ہم لوگ کما نہیں پا رہا ہے جتنا کما رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچک نہیں ہے خالی ڈیزل میں ہی خرچہ ہو جاتا ہے مگائی سے ایتنا ہو چکا ہے کہ حالت خراب ہے اس لئے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اب ریٹ بڑھے یعنی کہ اب ریٹ بڑھنا تیہ ہے جی ہے لیکن کہ تور پہ ڈیزل ہو چکا ہے اور آتھے آتھے ہم کو لگا رہا اکتو بیس تک جائے گی تو ہم لوگ کتنا کماتے ہیں وہ سارے ڈیزل میں ہی دے دیں گے تو ہم لوگ اپنا گھر ایسے سمحالیں گے آخری بار آپ نے بھارا کب بڑھایا تھا پچھلے لوگ ڈان میں پچھلے لوگ ڈان میں تب کتنی کیمچ تھی تو اب یعنی کی سو سے پاس جانے کے پاس تہی نہ تہی بھارا پڑھنے کی سمبھاونہ ہے آپ کا نام آپ کی کچھ آٹو چھالپوں سے اور ان کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ جس طرح سے مہنگائی پڑھ رہی ہے اس پر مہنگائی کی مار اور ان پر سیدھے طور پر پڑھ رہی ہے ایسے میں امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے پیزینوں میں یا اسی طرح سے قیمتیں بے تہاشا بڑھتی رہیں گی تو شہر میں آٹو چھالک قرائے میں وردھی کر سکتے ہیں اور قرائے میں وردھی کے ساتھ عام جنتہ اس سے سب سے زیادہ پریشان ہوگی چونکہ کہیں نہ کہیں آٹو کا سب سے ابھی کستعمال انہی کے دوارے کیا جاتے اور یہ قرائے میں وردھی بھی کہیں نہ کہیں آٹو چھالکوں کی بہت بڑی مجبوری ہے کیونکہ کہنا ہے کہ اس بڑھتے ٹیزل کی قیمت کے ساتھ بچت ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہو پا رہی ہے ایسے میں یہ دیکھنا بڑا ہی دکھ دائی رہے گا کہ کس طرح سے لگتال بڑھتی قیمتیں لوگوں کی پوکٹ لوگوں کے پوکٹ کو ڈھلا کر رہا ہے اور آن جنتہ اس سے بے تہاشا پریشان ہے لیکن ہمارے پاس پریشان ہونے کے علاوہ ہمارے دونوں ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سچائی چمشیت پور کی کس طرح سے بڑھتی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت اس سے آن جنتہ اور ٹیمپو چالت دونوں ہی پریشان ہے تو اسی کے ساتھ تمشکار میں راجلش کی لائی لگتال نیوز اپ ڈیٹ کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ ہمیں فیس بوک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں بنے رہے لگتال ڈوٹ ان کے ساتھ